اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوم ڈریش ڈیزائنر ایس اے آرت جی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ فل سوٹ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں جو اس کی اور اس فائنل لک دکھانے والی ہوں تو یہ جو میں نے سوٹ سیا تھا اس ہفتے میں نے اس کی ویڈیوز ڈالنی ہیں ساری تو اس کی نیک لائن کی اس کی کٹنگ کی اس کی جو ہے نا وہ مطلب کے سائٹ کے چوک جو میں نے بنائے ہیں اس کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے یہ سٹار نیک ہے یہ بہت ہی پیارا سا گلہ ہے میں آپ کو بعد میں پھر دکھاتی ہوں اس کو ذرا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں پہلے میں بتا دوں کہ یہ کیا کیا میں نے بنایا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گول کلی والی یہ کٹنگ کی ہے اور یہ کمیز ہے فراک نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب ایک نارمل جو کمیز ہوتی ہے نا شرٹ وہ شرٹ ہے کڑتی سٹائل میں اور اس کا جو ہے نا میں نے فراک نہیں سیا ہے تو اس کا یہ والا نیک لائن بنایا ہے اور یہاں پہ یہ گول کلیاں ڈالی ہیں اور کلیوں میں لگائی ہے لیس ٹھیک ہے تو نیچے تک یہ دیکھیں اس کی شیپ بہت ہی پیاری سی اس کی شیپ میں نے دی تھی تو اس کی کٹنگ کی ویڈیو میں نے ڈالی ہے ڈٹیل سے میں نے وہاں بتایا ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں دامن پہ بھی اس کے میں نے یہ لیس لگائی ہے نیچے اس کے میں نے یہ پلٹا بنا کے لگا دیا تھا اسی کپڑے کا نا اپنی کمیز کے کپڑے کا ویسے لیس لگی بھی نا عجیب سی لگتی ہے کبھی کبھی لگائے بھی دیتی ہوں ویسے بھی لگا دیتی ہوں تو یہ اس کے سائٹ چوک تھے تو یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ فرنٹ ہے فرنٹ اور یہ بیک ہے ٹھیک ہے بیک پہ میں نے یہ والے لگائی ہیں یہ اس کے ساتھ یہ مگزی لگائی ہے پائپنگ مگزی نہیں پائپنگ جو ریڈی میڈ پائپنگ میں نے لے تھی یہ بنارسی کپڑے پہ بنی بھی تھی تو یہ میں نے یہاں پہ لگائی ہے یہ والا بورڈر دیکھیں یہ والا بورڈر میں نے نکال کے تو چوک پہ لگایا ہے یہ کپڑا اتنا ہی تھا فرنٹ پہ یہ آ رہا تھا بیک پہ نہیں آ رہا تھا تو میرا دل تھا کہ میں بیک پہ بھی بناوں تو یہ دیکھیں پھر میں نے یہ اس طرح کر لیا تھا کہ اس کے اوپر میں نے نا سلائیاں لگا دی تھی تو بہت ہی پیارا سا یہ چوک کا ڈیزائن بن گیا تھا بہت خوبصورت لگا یہ نا تو یہ تھا چوک کا ڈیزائن اس کی بھی ویڈیو میں نے ڈالی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بیک اس کی سمپل تھی لیکن میں نے یہ گول کلیاں ڈالی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو سلائی نظر آ رہی ہوگی تو یہ گول کلی میں نے دونوں طرف ڈالی ہے پہ بہت ہی پسند ہے بہت خوبصورت ہے تو یہ اس کا میں نے جو بھی اس کا بنایا ہے نا یہ مگزی والی جو ہے نا ڈوری بنائی ہے مگزی لگا کے جو ڈوری بناتے ہیں نا تو اس کی ویڈیو بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اپلوڈ کی ہے تو یہ مطلب کہ یہ رنگ بنائے ہیں اس کے نا ڈوری کے یہ ڈوری بنانے کا طریقہ اور یہ بازو کا پورا ڈیزائن جو ہے نا فول ٹیٹوریل دیا ہے تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو تو آپ جا کے ضرور دیکھیں تو یہ والے جو ہے نا یہ کٹ ورک کے آگے میں نے رنگ بنا کے لگائے ہیں سادھا ڈوری نہیں ہے یہ پائپنگ والی ڈوری ہے تو پائپنگ آپ کوئی اور بھی لگا سکتے ہیں کسی اور کلر کی لگائیں گے تو زیادہ پرومیننٹ ہوگی تو یہ میرے فرنٹ ہے کمیز کا ٹھیک ہے گول کلی یہ والی کلیاں ڈالنے سے نا اس کی شیپ بہت اچھی آ جاتی ہے کئی لوگ اس کو بلکل سیدھا رکھتے ہیں لیکن میں نے اس میں خم دیا ہے اور میں نے ٹیٹوریل جو دیا ہے اس میں میں نے بتایا ہے بہت ہی پیارا سا یہ اس کی شیپ آئی ہے تو بازو کے نیچے یہ دیکھیں نیچے والی سائٹ پر جو یہ سیرے بنے ہوئے ہیں اس کے نیچے آپ لگا سکتے ہیں ٹانک کے اور یہ جو ہے نا رنگ بنائے ہیں یہ بہت آسان ہے یہ آپ نے میں نے کہا میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ یہ بہت ہی آسان ہے یہ بنانے تو جس طرح میں نے بنائے ہیں آپ جا کے ضرور دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ہے یہ گلہ نا پہلے میں نے ویسے دکھایا تھا تو یہ دیکھو یہ سٹار بنا ہوا ہے سٹار نیک کہتی ہے اسے بہت پرانا یہ ڈیزائن ہے تو میں نے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور یہ جو ہے نا سائیڈ چوک اس کو میں نے نا الگ سے سارے کپڑا نکال کے سارا کپڑا نکال کے نہیں لگایا تھا یہ اتنا سا بس کم تھا مجھے تو اتنا سا میں نے بڑھا کے لگا دیا تھا تو اس کا بھی طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ سارا کپڑا نہیں نکالنا چاہتے تو کوئی بات نہیں تو یہ بس سٹیچنگ مارجن یعنی پورا پورا تھا سٹیچنگ مارجن نہیں تھا اس میں تو وہ پھر میں نے اس طرح لگا دیا تھا تو اس کو میں ابھی آپ کو اس کا ٹراؤزر جو میں نے سیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ہے تو وہ سمپل لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ میں نے فل سائز بنایا تھا میں اس کے ساتھ شلوار بنانا چاہتی تھی پھر میں نے کہا میں نے فل سائز جو ہے نا ٹراؤزر وہ میں نے ویڈیو بنا ہی نہیں ہے تو وہ پھر میں نے اس لیے یہ بنایا تو اس کا جو ہے نا فل ٹوٹوریل اس کا بھی دیا ہے کٹنگ کا کہ آپ جو ہے نا وہ فل سائز جو ہے نا وہ کس طرح ایکسرا لارج کہہ لیں وہ کس طرح آپ سی سکتے ہیں کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے کیا کیا اس کا کٹنگ کیسی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی قریز ہے اور یہ اس کی چڑھائی ہے تھائی سے ٹھیک یہ والی تو یہ دیکھیں آسن اس کا بیک کا کتنا بڑا ہے ٹھیک ہے یہ والا اور یہاں سے درمیان سے یہاں سے جو ہے نا سلائی برابر کر کے دیکھیں گے تو یہ فرنٹ کا آسن چھوٹا ہے بیک کا بڑا میں ادھر سے دکھاتی ہوں آپ کو یہ والا یہ دیکھو تو یہ میں نے کٹنگ آپ کو سکھائی ہے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی بھی ہے آپ جا کے ضرور دیکھیں اس طرح کا ٹراؤزر اگر آپ نے سینا ہے تو یہ کریز ہے اس کی ٹراؤزر ہو اور اس طرح کریز نہ ڈالیں تو ٹراؤزر پہننے کا مزہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح یہ ہم پریس کرتے ہیں تو یہ ہے اس کا دپٹہ دپٹے پہ میں نے کوئی لیس نہیں لگائی کچھ نہیں لگایا ہے یہ میں نے نا یہ وائٹ پارٹ جو تھا نا اس کا اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے یہ کچھ اندر کی طرف فولڈ کر دیا اور اس طرح کر کے یہ جو ہے نا زیادہ میں بلکل ختم کر دیتی نا تو یہ دپٹہ چھوٹا ہو جاتا تو اور پلو اس کے میں نے باری ایک باری ایک فولڈ کر دیئے تو یہ اس کا دپٹہ تھا بارڈر تھا اس کا اور دپٹہ اس کا مجھے بہت پیارا لگا تھا بہت خوبصورت لگا تھا اس کا دپٹہ نا تو یہ جو ہے نا جو ٹراؤزر ہے نا اس کو اس طرح کرنے کا پریس کرنے کا ایک طریقہ ہے جس طرح ہم ڈریس پینٹ پریس کرتے ہیں اسی طرح ہم اس کو بھی پریس کرتے ہیں یہ دونوں سلائیاں جو ہوتی ہیں ان کو آپس بھی یوں کر کے ملا لیں اور یہاں سے پکڑ لیں دونوں کو پکڑ کے اور یہاں پہ آ کے یہاں سے ہم نے یہ جو آسن کی سلائی ہے اسے درمیان میں رکھنا ہے اور ایسے ادھر سے بھی فولڈ کر لینا ادھر سے بھی فولڈ کر کے اس طرح ہم نے پکڑ کے تو اس کے اوپر جو ہے نا پریس مار دینی ہے تو یہ کریز کتنا بھی اچھا ٹراؤزر سیاوا ہو جب کریز نہیں ڈالیں گے تو یہ پہننا ہوا اتنا عجیب لگتا ہے نا بہت ہی برا لگتا ہے تو ٹراؤزر کو اچھی طرح سے اس طریقہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ویڈیو کیسے لگے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ